مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے زکاة کے مسارف بیان کی ہیں ٹوٹل آٹھ مسارف بیان کی ہیں اور مؤلفت القلوب ساکت ہو چکے تو باقی رہ گئے چھے اور ان چھے میں بھی غلاموں کا رواج بھی ختم ہو گیا تو باقی رہ گئے پانچ اور پھر اس میں بھی مسافر اور مجاہد کیونکہ اب جو بھی مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال تک پہنچنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے تو تقریباً مسافروں والا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا تو اب زکاة کے مستحقین صرف تین قسم کے لوگ ہی بچے ہیں فقراء مساکین اور عاملین اچھا ان میں عاملوں والا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اب زکاة کی وصولی کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا اور اچھا ہے کہ نہیں بھیجا جاتا کیونکہ اگر گورنمنٹ آج کے دور میں خود سے زکاة نے وصول کرنا شروع کر دیں تو کسی غریب کو نہیں ملے گی وہ پھر حکومتوں کے پیٹی بھرنا شروع ہوں گے ہر جگہ کرپشن ہے تو زکاة میں بھی اس لئے زکاة خود ہی دیا کریں اور گورنمنٹ کو کبھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ زکاة اپنے کنٹرول میں سسٹم لے لے کہ اس سے دھاندلی پہلے تو خلفہ راشدین کا دور تھا اب اگر حکومت نے عاملین متعین کر کے زکاة لینا شروع کر دی تو عاملین الگ دو نمبر ہی کریں گے حکومت الگ کرپشن کرے گی مستحقی ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ عاملین والا سیٹ اپ بھی تقریباً ختم ہو گیا تو اب دو ہی رہ گئے ہیں فقرہ اور مساکین اور یہ میں نے بتایا کہ صرف ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے حقیقت میں دونوں صاحب نصاب نہیں ہوتے تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کے دور میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکاة دینا جائز ہے تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں اور پھر وہ دوبارہ غلاموں کا رواج اگر آ گیا اور پھر ان کی ازادی کے لیے خرچ کیا جائے گا لیکن اب ایک ہی مصرف رہ گیا ہے اور وہ کیا ہے جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکاة ادا کی جا سکتی ہے اچھا یہاں ایک اور امام شافی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ رکو مختصر سا ہے یہ علمی نقاط آ جائیں تو اچھا ہے کوئی یہ کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جس کے لیے زکاة مانگنا حرام ہے اس کو زکاة دینا بھی حرام ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکاة مانگنے کے مسائل الگ ہیں یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکاة مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے اس کو بھی سمجھیں مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی دو سو درہم سے کم جس کے پاس ہے اس کو زکاة دے سکتے ہیں جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں پانچ چیزیں سونا چاندی مال تجارت نقدی اور ضرور سے زائد سامان تو اس کو زکاة دیں گے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اس کے لیے زکاة مانگنا جائز نہیں اگر اس کے پاس دو ٹائم کا کھانا ہے دیکھیں جس آدمی کے پاس دو ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے دو ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیق مانگنا حرام ہے چاہے زکاة کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اسے پتا ہے میں قدال لے کے جاؤں گا مزدوری کروں گا آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں بچوں کا بھی بیوی کا بھی اور دو ٹائم کا آج میرے پاس ہے یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیق مانگنے پر اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیق مانگیں اس پر بڑی شدید وعید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیق مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوش نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے زلیل کیا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا ہاں کسی دوست سے خرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو جیسے دوست آپس میں کبھی بھئی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا تو وہ ایک بے تکلفی وہ ایک الگ چیز ہے یہاں ہماری مراد ہے زکاة مانگنا یا بھیق مانگنا کی چیز ہے بھیق ایک الگ چیز ہے بالکل تو بھیق مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن چوبیس گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی رہائش کی پوری کر سکتا ہے اس کے پاس جگہ ہے رہ سکتا ہے یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کے علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے تو اس کے لیے زکاة مانگنا حرام ہے جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکاة دے دی جس کے پاس دو ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تو زکاة امام شافی کے رائے میں ادا نہیں ہوگی جبکہ امام انیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے چاہے دو ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو کیونکہ آپ میں نے بتایا تھا نا ایک لاکھ روپے سرڑے باونت اللہ چاندی ابھی جولائی دوہزار بائیس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی یا جون اگست سوری تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا تو ساڑھے باونت تولہ چاندی یا دو سو درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے دو سو درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے اس سے کم کم ہے تو زکاة دے سکتے ہیں بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو پینے کا انتظام ہو تو امام عبو نیفہ کے نا مدار ہے نصاب پر تو اس کو زکاة دینے سے ادا ہو جائے گی ہاں اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافی کی رائے پر عمل کیا جائے تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دو ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے کوشش تو یہ کریں کہ امام شافی کی رائے پر عمل کریں احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے زکاة دے دی آسانی ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندے بھریوی ہوتی ہیں راشن ایک مہینے کا گھر میں پڑاوا ہوتا ہے انڈے پراتھوں کا انتظام ہوتا ہے ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکاة مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھیکاری کہلائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعی سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوش نہیں ہوگا ایسی وعی سے ڈھرنا چاہیے تو اس لئے زکاة دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں جو بھی نساب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں اگر آپ کی چوبیس گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اللہ یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے جیسے علاج کی ضرورت آ گئی کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرشہ آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کی دوران رہ گئی تھی اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں اس کو سامنے رسوہ نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے پٹھانک باتیں کرتے رہتے تھے جھوٹ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے پچھلے رکو میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے ہم صحیح ہیں قرآن اکثر ذکر کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہونا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کریں ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ اتنے بڑا آدمی ہے جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا لیکن نورملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں یہ دونوں کا منافقین قصر سے کیا کرتے تھے اور ایک آخری بات یہ ہے کہ دینی چیزوں کا مزاق اڑانا شائر اسلام کا مزاق اڑانا یہ بھی بہت خطرناک ہے جیسے کہ قرآن نے کہا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شائر اسلام ہے ان کو بھی لوگوں نے ایک مزاق بنا لی ہے اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں ایک آدمی رمی ایسے کر رہے جیسے بولنگ کر آ رہا ہو بھاگتا وہ آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے یہ بھی مزاق ہے شائر اسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری بالکل ایک شائر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے کیا یہ کام یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے یہ ایک مزاق ہے یہ اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا پھر اس پہ لطیفے گڑنا یہ سب غلط ہے حج کی ایک ایسی عبادت بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں زبا کرنے لے جا رہے تھے شیطان نے آکے ورغل آئے اور کیسے انہوں نے کنکریہ ماری اس جذبے کے ساتھ کنکریہ مارے ہیں پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا اسی طرح بخریت کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے جانور جب زبا ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے ذکر کرنے کا ٹائم ہے اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے کوئی گائے کی دم پگڑ کے کھیچ رہا ہے اس پر چھلانگیں مار رہا ہے کوئی حس رہا ہے کوئی لطیفے بنا رہا ہے اس سے شائر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے بخریت پر لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے قرآن بخریت کے جو جانور زبا ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ شائر اسلام ہے ان کی تعظیم یہ دل کے تقویے کی علامت ہے تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوٹ کے بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے یا جانور زبا کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا یہ بھی میں سمرتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے جب جانور کو زبا کرنے کے لیے لٹائیں اللہ کا نام پڑھیں سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں اس خوف کے ساتھ کے پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے تو یہ وہ انٹرٹینمنٹ کا ہسی مزاق کا وقت نہیں ہوتا لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے کوئی دم پگڑ کے گھسیٹ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اور ہاہو ہی شو بازیاں بہت بری حرکت ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں جو عبادتیں ہیں تواف میں میں نے دیکھا ہے اب ہسی مزاق کر رہے ہیں لوگ تواف میں ہسی مزاق شروع ہو گیا ہے بہت افسوس ہوتا ہے تواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے آج وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کا تواف کر رہے ہو ایک آپ میں روب ہونا چاہیے ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرش کر کے آیا ہوں تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار تو اس عبادت کو قبول کر لے وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے تواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں کوئی مسکرارہ ہے کوئی مزاق کر رہا ہے ایسے گھوم رہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا حضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے ہم نے اہلاللہ کو بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے تواف کرتے ہوئے ان پر ایک روب ہوتا ہے تو یہی ہی ہونا چاہیے میں تواف کر رہا تھا مجھے یاد ہے جب میں پہلے تین چکروں میں رمل کر رہا تھا مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست صحیح رمل کر رہے ہو اور واوا زبردست مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا آپ بھی اپنے تواف میں مشغول رہیں ہمیں بھی اپنے تواف میں مشغول رہنے دیں اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا یہ عمل یہ بری بات ہے بعد میں بیٹھ جائیں تواف کے بعد پھر جو بھی مزاگ کر رہے ہیں جو گپ شپ لگائے آپ کی اگر کسی سے بے تکلفی ہے تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھئی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں تو یہ سب چیزیں بری ڈینجرس ہیں قرآن کی اس آیت کا مزداقیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی